موسیقی اٹاوا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کینیڈا کی شہر وینکور میں سکھ فورڈ جسٹس کے زیر احتمام منقدہ خالستان ریفرینڈم میں تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار سکھوں نے ووٹ ڈال کر نیاری کورٹ قائم کر دیا بھارت کے خلاف ریفرینڈم میں حصہ لینے کے لیے وینکورٹ کی سڑکوں پر ہزاروں سکھ مرد و خواتین امنڈ آئے پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے زیر نگرانی ریفرینڈم پر وارٹنگ صبح نو بجے سے شروع ہوئی اور شام پانچ بجے تک جاری رہی تفصیلات کے مطابق کتاروں میں موجود ہزاروں فراد وقت ختم ہونے کے باعث ووٹ ڈالنے سے محروم رہ گئے جس کے بعد سکھ فورڈ جسٹس مومنٹ اور پنجاب ریفرینڈم کمیشن نے 29 اکتوبر کو دوسرے ریفرینڈم کا اعلان کر دیا سکھوں کے اجتماع سے کتاب کرتے ہوئے سکھ فورڈ جسٹس تنظیم کے بانی اور بھارت کو انتہائی مطلوب سکھ رہنما سردار گرپنت وان سنگھ پننو نے کہا ہے کہ بھارت سکھوں کی نسل کشی اور جنگی جرائی میں ملوث ہیں سکھ بھارت کو کبھی معاف نہیں کریں گی